اسلام علیکم دوستو پر ہی اس چینل پر کور کیے جائیں گے جس سے آڈینس کا انٹرسٹ اس چینل سے نہ ہٹے آج کے ٹوپک کی بات بھی کریں تو وہ ہے ریکوڈک اور سعودی سرمایہ کاری جو حال ہی میں خبر آئی تھی کہ سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ ریکوڈک میں ایک عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جائے اس کے لیے بہت جلد ایک وفت کا سعودی عرب دورہ بھی ہوگا اور دونوں ممالک میں یہ ڈیل سائن بھی ہوگی اب کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سرمایہ کاری کوئی اچھی فیلنگ کیوں نہیں دے رہی اور آپ اس پر اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اب سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ ہے کہ پانچ سال پہلے سعودی ولی اہد پاکستان آئے اور عمران خان سے ملے اور دس سے پندرہ عرب ڈالرز کی آئل ریفائنری پاکستان میں لگانے کا اعلان کر دیا اب وہ سرمایہ کاری پانچ سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں آئی لیکن ریکوڈ ڈک میں یہ سرمایہ کاری کرنے پر سعودی عرب فوری طور پر مان گیا اور اگلے ماہ اس پر دستخط ہو جائیں گے پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سرمایہ کاری سعودی عرب کر رہا ہے ایک عرب ڈالرز کی اس سے دس فیصد شیئرز حاصل کر لے گا سعودی عرب ریکوڈ ڈک میں یعنی کہ دس فیصد جو اس ریکوڈ ڈک کا سونا ہوگا وہ سعودی عرب کا ہوگا اب اس مائن کے سو فیصد شیئرز میں سے پچاس فیصد جو شیئرز ہیں وہ ہے بیرک گولڈ کے جو کہ یہاں سے سونا نکالے گی پچیس فیصد پاکستان کے پچیس فیصد بلوچستان کے اب فرض کریں کہ پاکستان والے جو پچیس فیصد شیئرز ہیں اس میں سرمایہ کاری کرتا ہے سعودی عرب اور دس فیصد شیئرز حاصل کر لیتا ہے تو کیا یہ پچیس فیصد شیئرز کیا صرف دس عرب ڈالرز کی ہیں ایسے تو پوری ریکوڈ ڈک کی جو کان ہے وہ صرف چالیس عرب ڈالرز کی ہوئی جو کہ یہ آپ کے سامنے لیٹس ریپورٹ چل رہی ہے اگست دو ہزار تیس کی اس کے مطابق یہ مائن چھے ٹرلین ڈالرز کی ہے یعنی کہ چھے ہزار عرب ڈالرز کی اب مثال لیں کہ اگر ان فیوچر جو شیئرز ایک عرب ڈالرز میں ملے ہیں سعودی عرب کو وہ جب اصل سونا اس میں سے نکلے تو وہ جب اصل سونا اس میں سے نکلے جو کہ دو ہزار تیس کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہ دیکھا جائے تو یہ چھے ٹرلین ڈالرز کے بنتے ہیں چھے ہزار عرب ڈالرز کے تو پندرہ سو ارب ڈالرز پاکستان یا وفاق کا حصہ ہے اس میں اور اس میں سے اگر دس فیصد پھر سعودی عرب کا حصہ نکالا جائے تو یہ ایک سو پچاس ارب ڈالرز بنتے ہیں تو اس پر اب قوم کو ضرور اگاہ کرنا چاہیے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے کیا صرف ایک ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے سعودی عرب ایک سو پچاس ارب ڈالرز کما سکتا ہے ان فیوچر تو یہاں پر اب قوم کو سوال پوچھنا چاہیے حکومت سے کہ کیا یہاں پر کوئی بھاری کمیشن کھا رہا ہے سعودی عرب سے یا یہ سرمایہ کاری کیوں کی جا رہی ہے پاکستان میں جبکہ بیرک گولڈ جو ہے وہ خود سرمایہ کاری کر رہی ہے راکوڈک میں اور وہ کہہ رہی ہے کہ پچاس فیصد ہمارا حصہ ہے باقی جو پچاس فیصد ہے وہ بھی بیرک گولڈ سونا نکال کر پاکستان اور بلوچستان کو دے دے گی لیکن یہاں پر پھر سعودی سرمایہ کاری کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے